ہمارے ساتھ موجود ہیں کپک کے منسٹر ہیلتھ ڈاکٹر حشام اناماللہ ان سے بات کریں گے اور کیونکہ میں خود بھی کپک گیا اور میں نے وہاں پر ایک پروگرام ریکارڈ کیا ہے جو آپ دیکھیں گے اب وہاں پر لوگ بڑے پریشان ہیں عوام بڑی پریشان ہیں ڈاکٹرز کی سٹرائک چل رہی ہے تیسرے روز یہ جاری ہے اور جو مریضوں کی سفرنگ ہے وہ بہت زیادہ ہے ڈاکٹر صاحب پہلے مجھے یہ بتائیے گا یہ ہم نے دیکھ لیا سن رہے ہیں ہم دو دن سے کہ یہ معاملہ سب ہوا کیا ہے ایک تو ذرا بتا دیجئے گا کہ یہ ایکزیکٹ آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا یہ سب چیزیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اتنا جو ریفارمز کی گئی ہیں جو الانسز دیے گئے ہیں ڈاکٹرز کو پھر بھی یہ مطمئن کیوں نہیں ہے صوبائی حکومت سے آدھے لباسی صاحب تینکیو ویری مچ فور ہیونگ می آن یور شو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو ناخشگوار واقعہ ہوا it was very unfortunate basically جو ڈاکٹر صاحب یہ ابھی ٹی ویز پہ آ رہے ہیں اور یہ بلیم کر رہے ہیں ہمیں کہ ہم نے ان پہ تشدد کیا he initiated everything ہمارے نوشیروان برکی صاحب آئے تھے who is the head of the national task force on health اور وہ یہاں پہ policy board meeting chair کرنے کے لیے آئے تھے KTH اور ان کے ساتھ انہوں نے بڑی بدتمیزی کی یہ پھر باہر گئے پھر یہ انڈے لے کے آئے ان پہ انڈے پھینکے پھر اس دوران مجھے پتا چلا میں آیا تو جب میں آیا تو then when I was coming out of the hall in the corridor he faced me اور یہ بندہ I mean he was he was there یا مرنے کے لیے بھی یہ تیار تھا اور مارنے کے لیے بھی تیار تھا ان کا issue کیا تھا it is not that we initiated it but actually he has a problem of aggression all his life آپ اس کا previous record دیکھیں تو he has always been aggressive KMU میں ان کا record دیکھیں بار ملک میں یہ تھے وہاں سے ان کو بھیجا گیا KTH میں ان کا record دیکھیں numerous complaints on him he is always very aggressive ان کی speeches دیکھیں انہوں نے جو messages بھیجے ہیں لوگوں کو اس کے سارے screen shots ہیں وہ آپ دیکھیں تو he came to me and he started verbally abusing me and almost about when he was about to hit me and to obviously my guards were there ہمیں یہ تربیت تو نہیں دی گئی کہ ہم کسی کو ماریں لیکن ہمیں یہ تربیت بھی نہیں دی گئی کہ ہم مار کھائیں لوگوں سے سیاست کرتے ہیں تو حصد کے لیے کرتے ہیں وقت کی کمی ہے میں ذرا یہ بھی جاننا چاہوں گا جب آپ لوگوں نے اتنی یہ جو reforms کر کے اتنے allowances کی بڑھائیں ہیں different categories میں paramedics اور doctors کے کہیں one fifty eight percent ہے house officers کا TMOs کے stipend میں دیکھ رہا ہوں one forty five percent ہے HPA doctor ایک پوری detail ہے بہت two hundred times three hundred times four hundred times لیکن rural areas میں doctors نہیں ہوتے بی ایچیوز میں doctors نہیں ہوتے وہاں پر لوگ سفر کرتے ہیں پھر شہروں کی طرف آتے ہیں اس کو implement حکومت کس طرح کرائے گی اگر یہ strikes ان کی چلتی نہیں تو آپ کی کیا پوزیشن ہوگی عادل صاحب you are exactly میری دل کی بات آپ کر رہے ہیں یہی تو ہمارے ان کے ساتھ یہ پورا conflict شروع یہی سے ہوا تھا main problem ہی یہی ہے کہ یہ reforms کے خلاف ہیں یہ کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے rural areas میں دیکھیں علاج کے لیے تو you don't you don't only need building's or equipment you need doctors to be there exactly جب doctors وہاں پہ نہیں ہوں گے تو عوام ویسے بھی سفر کر رہی ہے اور ان سے تو اب عوام کا بڑا زیادہ گلہ ہے اور ہمارا case عوام کے ساتھ ہے ہمیں تو عوام نے منتخب کیا ہے عوام ہمیں یہاں پہ لے کے آئے ہیں ہم یہاں پہ جو بیٹھے ہیں آج تو عوامی کی وجہ سے ہیں اور یہ ہماری commitment ہے ہم اس پہ judge ہوں گے پانچ سال بعد کہ ہم نے ان کے لیے کیا کیا یہ فارف لنگ areas میں تو یہ بالکل موجود نہیں ہوتے انہوں نے اپنے ٹرانسورز کی ہوتے ہیں شیٹیز میں تو اب ہم نے ایک ایک ایکسٹنسیف ایکسسائز کی طرح ان کو ٹرانسور کرایا تقریباً ایک ہزار ڈاکٹرز کو ٹرانسور کرایا سوری وی آرننگ آؤٹ اف ٹائم تینکیو ویری مچ فور جو اصل ایشو یہی ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ یہ تقرار یہ ہے اس ایشو کو تو ڈگ آؤٹ ہونا چاہیے کیا ریالیٹی ہے لیکن اصل میں عوام سفر کر رہے ہیں ہاسپٹلز بی ایچ یوز دیہارت گاؤں سب پریشان ہیں وہاں پر ڈاکٹرز کا ہونا اور سرف کرنا